وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہاں ان کے ہونے سے ہے سب کا نام و نشان یہ زمین آسمان یہ مکالہ مکام سارے ان کے مکام وہ کہاں میں کہاں رحمتی رو جہاں رحمتی رو جہاں ومن يذللہ فلا هادي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہدو ان سیدنا و سندنا و اولانا و مولانا محمد عبده و رسوله الذي ارسل بالحق بشيرا و نذيرا و داعیا الى اللہ بیدنه بصيرا جم نيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارن فی بیوت کن ولا تبروجن تبروج الجاہلیت الاولا واقمن الصلاة و آتین الزکاة واتعن الله و رسوله انما يريد اللہ لیده وعنكم الرس اہل البيت ویطهركم تطهيرا واذکرن ما يتلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ كان لطيفا خبيرا وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا کلها متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میری محترم بھائیو میری محترم دنی مابہنو اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے ہمارا روزانہ جمع ہونا اپنے محلے میں ہوتا ہے رشتے داروں میں ہوتا ہے لیکن ات جمع ہونے پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں اس لئے کے مستورات کا اپس میں جمع ہونا کبھی ہماری زبان سے گالی نکل جاتی ہے ہماری زبان سے گیبت نکل جاتی ہے کسی کی کوئی بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے اور ہم گناہوں کے اندر فج جاتی ہے آج ہمارے ہا جمع ہونا دین کی بنیاد پر ہے دین کی بنیاد پر جمع ہونا یہ اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اللہ تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اپنے اس بندی سے راضی ہوتے ہیں کہ جن کا جمع ہونا صرف اللہ تعالی کی محبت میں ہوتا ہے اور ہم اس لئے جمع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالی کا دین ہماری زندگی میں آ جائے ہماری زندگی میں اللہ تعالی کے احکام آ جائے اور ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آجائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر آجائیں اس لئے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے اللہ پاک نے جس طریقے پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اللہ پاک ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے ہم اللہ پاک سے دعا کریں اس لئے کہ ایمان والے کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ نے جو جنت بنائی ہے جنت کی جو نعمت اللہ نے دی گئے وہ صرف ایمان والے مردہ کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میرے بندیاں اور میری بندیاں اگر نیک عمل کریں گے یا نیک عمل کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی بنیاد پر ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے اللہ پاک کیونہ زندگی نے خاری بنائشی کہ ان کی زندگی میں کیا ہوگا کہ ان کی زندگی میں چین آئے گا سکون آئے گا ان کی زندگی میں اتمنان آئے گا یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندیاں نیک عمل کرے نیک عمل کرے نماز کی پابندی کرے قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے اللہ کے ذکر کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کی پابندی کرے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مستورات پر ہیں یہ مستورات سارے کے سارے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو چین والی بنائیں گے ہماری زندگی سکون والی بنائیں گے ہماری زندگی سکون آف سے زندگی اتمنان آف سے اور پاڑی زندگی ناندر اللہ پاک ایوی زندگی آف سے کہ پتہ نا چھکرا پتہ نا ما باپ تھی محبت کرسی اور پتہ نا ما باپ پتہ نا چھکرو تھی محبت کرسی انا پتا نا سہر پتا نا بیوی تھی محبت کرسے اور پتا نبی پتا نا سہر تھی محبت کرسے کیا سینی بنیاد پر کیا نیک عمل نی بنیاد پر کیا اپنی پتا نی زندگی نیک رہے اپنی پتا نی زندگی نماز تھی پابندی ہوئے غرون نی تلاوت تھی پابندی ہوئے اللہ نی حکمونی پابندی ہوئے جتلا پتا نی زندگی مو اللہ نی حکمونی پابندی آوشے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طریقہ اپنی پتہ لے زندگی مو آوشے اللہ تعالیٰ دین نی بنیاد پر اپنی زندگی مو اللہ پاک چین آل چھی یہ دنیا مو آج اپنا پان پتہ نا گرمو شیطر بھی سا اپنا پان زمین بھی سا اپنا پان بیشو بھی سا اپنا پان گائی بھی سا بددوج ہوانا باوجود زندگی مو چین نہ تھا زندگی مو سکون نہ تھا زندگی مو اتمنون نہ تھا یعنی وجہ سو کہ پتا نا زندگی مددین نہ تھا آج پتا نا شہر پتا نا عورت تھی نعراض سے اور پتا نا عورت پتا نا شہر تھی نعراض سے اور ہماری اولاد و ماں باپ نے نافرمان بنی جائی اولاد و ماں باپ نے آکولی ٹھنڈک بنوانے جگہ پر اولاد و نافرمان بنی جائی اولاد و پتا نا ماں باپ تو ہمیں تھا آمنڈی یعنی بنیادی وجہ سو کہ ہماری زندگی مددین نہ تو کہ زندگی مگر دین اشے زندگی م اللہ تبارک و لعتانہ حکم اشی ان اللہ تبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ یہ وصنطریقہ اگر پتا نے زندگی مو شی تو اللہ تبارک و تعالی طرف تھی اللہ نو عادو سے فرن نحیئن نغو حجا تن تیگیبا اللہ پا ہماری زندگی نخشگبار بناو شی زندگی نچین مالی بناو شی زندگی نسکون مالی بناو شی زندگی مو اتمنان آو شی کہ اگر موانس پان کوئی نہیں ہوئے موانس پان کھالی پوتاں دو ریوانو مکونہ شے شیطر نہیں ہوئی بیشو نہیں ہوئی گائی نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوئے تو زندگی مدین دی بنیاد پر اللہ پاک چین سکونہ آل سی دنیا نوادو سے اور آخرت نوادو سو سے وَلَا نَزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ جنت اللہ نے بنائی سے ایمان والا مردوں ماتے اگر آپ دین نی محنت کرسو اگر پتان زندگی مو نماد دی پابندی کرسو اگر پتان زندگی مو رمضان روزان دی پابندی کرسو اگر روج خوار ہوچ کروانی تلاوت کرسو اگر تسبیحات دی پابندی کرسو اللہ تبارک وَتَلَنِ بَرْكَتِ اللہ تبارک وَمَارِ دُنْيَا اچھی بناو سے اگر اللہ پاک پتانی آخرت بھی اچھی بناو سے اسے میری بہنوں ضرورت اس بات کی ہیں کہ اپنی خود کی زندگی میں اللہ تبارک وَتَلَنِ بَرْكَتِ حُکموں کی پابندی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وَتَلَنِ بَسَلَّمِ نے صحابہ اکرام کے دلوں پر اتنی محنت فرمائی تھی کہ صحابہ کا مجمع و صحابہ کی عورتیں صحابیات ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر تھا ان کی زندگی میں تقوی تھا اور وہ عورتیں راتوں کو رونے والی تھی ان کی زندگی میں اللہ تبارک وَتَلَى کی محبت تھی اس لئے میری بہنوں ہم گھر پر رہ کر ہمیں زندگی کیسے گزارنی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں پردہ کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہے بال بچوں کی طریبت کیسے کرنی ہے یہ سارا کا سارا طریقہ اللہ کے نبی صل اللہ تبارک وَتَالَى عليه وَسَلَّمَ نے اپنے امت کو سکھایا ہے مدینہ منورہ کا عیسیٰ ماحول تھا اور مدینہ منورہ کا عیسیٰ معاشرہ تھا کہ مدینہ منورہ میں پردے کی آیت نازل ہوئی پردے کی آیت نازل ہوئی پردے کی آیت مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی تو جب یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی کہ پردے کی آیت ایمان والوں اپنی ورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کرے ایمانوارو اے نبی اپنے وارتوں کو کہو اور اپنے بچوں کو کہو کہ اپنے دو پٹے سروں پر ڈال دے اور اپنے گریبان پر دو پٹے اپنے گریبان کو چھپاوے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا مدینہ کی ایک عورت اس کو پتا نہیں تھا اور پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کے زبانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھی مستقل مسجد میں عورتوں کے الگ سے جگہ ہوتی تھی وہ عورتیں آ کر نماز پڑھتی تھی اللہ کے حکم کو پورا کرتی تھی مدینہ منورہ کے ایک عورت مسجد میں آئی تو دیکھا مدینہ منورہ کی ساری کی ساری عورتیں چادر میں لپٹی ہوئی ہیں پردو کریم بددی نہیں بددی عورتوں مجید میں آئے لیسا تو آبائے نے جو یوں کہ موتو پردو کر انہا آئی نہ تھا اے وقت میری محترم ماں بہنو انہا پتہ نے زندگی مفی کر آئی اے اے وقت گیر نہ جائی بلکہ انہیں مدیرہ منورہ کوئی نے گیدو کوئی چھوکرا نہ گیدو یہ چھوکرو گیرتی چادل لینے آئیو انہا چادل لینے آئین اے بائنے پردو کریو تو کسی نے کہا ان کے شوہر نے کہا کہ تُو گھر پر آ جاتی وہ گھر پر آنے کے بعد تُو پردہ کر لیتی فرمائے نہیں جب میرے کان میں اللہ کے نبی کی آواز آ گئی اور اللہ کا حکم آسمان سے آ چکا ہے کہ عورتوں پر پردہ واجب ہو چکا ہے تو میری حمت نہیں ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو میرے محترم دینی مابینوں یہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے ہم تو مومن برادری کی عورتیں ہیں اور ہمارا معاشرہ پوری امت کے لئے نمونہ ہے ہم پردے کی پابند رہے ہمارا پردہ بھی ہو ہم کھیت میں جاوے تو برکہ پہن کے جاوے اور کھیت سے واپس آوے تو برکہ پہن کر آوے ہم چارہ لاوے چارہ باروں پڑھیں شیطر وہ باروں یہ وقت بھی ہمارا موڈا پر پردو ہوئے کوئی گیر محرمی نظر ہمارا چہرہ پر نہ پڑھے اور ہماری نظر کو گیر محرم پر نہ پڑھے آپ بہو موٹو ضروری سے میری محترم مابینوں مدینہ منورامو ایک عورت امی خلات امی خلات رضی اللہ تنہا مدینہ مرورانی ایک بائی سے انہو نوجوان چھکرو اللہ نراستہ مشہید تھے جو امی خلات انہو نوجوان چھکرو اللہ نراستہ مشہید تھے جو اللہ نبر خدمت موائی ان بلکل پردانی حالت مو سے موڑو چھپیلو سے اتانو بدن چھپیلو سے انہ چادر اوڈین کہ بدن نو ایک انگ نظر نظر آتو اوی حالت مو اللہ نبر خدمت موائی انگیدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارو چھوکرو اللہ نا راستہ مشہید تھے جو تو کوئی بائی نگیدو اے امی خلاک امی خلاک تارو پوتا نا چھوکرانو انتقال تھے جو انا تو آٹھی پوتا نی پردانی حالت موسا کہ تارو مڈو چپے رو سے تارو بدن چپے رو سے تو بائی نگیدو کہ مارو چھوکرانو انتقال تھے مارو چھوکرانو انتقال تھے جائے اپنا گرم کوئی مری جائے کوئی اللہ نے پیارو تھے جائے تو عورتوں پتہ نو پردو چھوڑی دسا اپنی اوڈنیوں اپنا موتھا پر نکلی جائے سا اور اپنی زندگی کہ شادی نا وقع پر جوو اپنا گر ولی مو ہوئے گا اپنا گر شادی ہوئے عورتوں نو پردو ختم تھے جائے سا ان ایوہ ایوہ کپنا اپنی مابیہ نو پہا سا کہ شیطان بھی پتہ نا لیباس نا جوئی شرمائے سے کہ آبا ٹیمپر اللہ نے حکم کرو پورو کرو بہت جلوڑی سے ایک مرتبہ مدینہ منورہ مو ایدنو چون تھے مدینہ منورہ مو ایدنو چون تو پوری دنیا مو تھا اسے پہ مدینہ منورہ نو آواکیوں سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نا زمانہ مو مدینہ منورہ مو ایدنو چون تھے تو اللہ نے نبی پتہ نا بیٹی فاطمہ نا پوشو کہ بیٹی فاطمہ چھو تنہیں ایدنو چون جوئیو کہ ایدنو چون تو ہر مسلمان جوئے سے مرد بھی جووہ سا عورتوں بھی جووہ سا بچہ بھی جووہ سا کہ ایدنو چون یہ اٹلا مٹے لوگوں نا خوشی تھا اسے کہ رمضان نا روزہ راشہ سا رات نا تراوی بڑی سے قرآن دی تلاوت کری سے تو اللہ تبارک وطنہ رمضان نا روزہ نا بدلامو اللہ پاک ایدنا دارے اللہ پاک رمضان نا روزہ نا اللہ پاک بدلو آن سب ایدنا خطبانا بعد اللہ پاک نا طرف تھی مغفرت میں اعلوم تھا اسے کہ مارا بندو ماری بندیو رمضان نا روزہ نا بدلامو اندھر رات تک تراوی نا بدلامو منت تمارا گناہ ہو رہا ماف پہی نوشہ تو اذا فاطمہ نے کوئی جواب نہ آلیو پھر تھی اللہ نا نبی صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ پوشو بیرا بیٹا فاطمہ تُو نے عید نو چون جویو مدینہ نو بچو بچو تو عید نو چون جویے سے کہ تُو نے عید نو چون جویو حضر فاطمہ نے کوئی جواب نہ آلیو تیسری وقت پوشو اے میری بیٹی فاطمہ کیا تُو نے عید کا چاند دیکھا حضر فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں عید کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہو کہ عید کا چاند تو ہر مسلمان نے دیکھا ہوگا کتنے گیر محرم انسانوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی یعنی ایوہ منسو نے چون جویو سے جینا پر مارے پردو کرو جروری سے تو مو نتا چاہتی کہ جی منسو نے چون گیر محرم منسو نے چون جویو ہوئے تو ماری نظر چون پر پڑے اٹلو زندگی مو پردو تو حضر خدیجہ نے اللہ دا نبی ریبیٹی فاطمہ نے شو تربیت فرمائی تھی کہ چون جوانو پسند نتا کرتی کہ چون تو آپ منسو نے بھی جویو سے جیناتی مارے پردو کرو مارے فرض سے یہ لوگوں دی نظر چوت پر پڑیئے سے اگر مجھ چوت پر تاکوئے تو مارے اللہ دی نافرمانی تا ہے میری محترم ماں بینوں آج آپ نے پتا گرنو محول جو یہ آپ نے شیطر مجایے شیطر مطیابی شادی نا موقع پر انگر نا مئیت نا موقع پر آپ نے نہ کپڑنو اٹھیکوڑنو ارے سے اور آپنا بدن نا آزا لوگوں جووہ سے یہ چٹلی موٹی اللہ پاک کی نافرمانی سے اللہ پاک آپ نے بچاوے ایک مرتبہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بیٹھا تھا اور صحابہ کرامنا مجموع ہوتا ہو اور آپ نے ایک سوال کریو کہ بتاؤ صحابہ بددو تی دنیا مو افضل ترین عورت کئی سے عورت تی بددو تی موٹا موٹی خوبی شو صحابہ نے الگ الگ جواب آلیو حضا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے اللہ نبی حضا علی رضی اللہ تعالیٰ نو چوب چاپ گھیر جاتا رہا ان جن پوتا نا بیرانا اللہ نبی نی چھوڑی اللہ نبی نی بیٹی فاطمہ نا پوشو کہ اللہ نبی نی مجلس میں انو ذکر تھا ایسے کہ عورت تی بددو تی موٹا موٹی خوبی سوزے اللہ نی نگامو حضا فاطمہ نے گی دو اے مارا پیانا شہر علی مارا اببانا جن کہی دو کہ عورت تی بددو تی موٹا موٹی خوبی ایسے کہ عورت زندگی ایویر اتنا گزارے کہ عورت پر کوئی مونستی قدی نظر نہ پڑے یہ وہ زندگی مو پردو کرے ہوئے کہ گیر محرم مونستی زندگی مو نظر نہ پڑی ہوئے انو عورت تی بالک تھا ورہا بات گیر محرم پر نظر نہ پڑی ہوئے آہ عورت تی بددو تی موٹی خوبی سے حضر علی رضی اللہ اتانو آبات نلین مسجد میں پہنچا بدہ صحابہ اکرام بیٹھے لاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ کہا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی گیر محرم مردہ پر نہ پڑی ہو اور عورت نے ایسا پردہ کیا ہو کہ عورت پر بھی کسی گیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو آبات جگت اللہ نے نبی نے عوبری تو آپ اٹلا خوش جیا اور آپ نے فرمائیو فاطمہ تو بزع تو مننی کہ فاطمہ تو مارا جگرنو ٹکڑو سے فاطمہ تو مارا آکھونی ٹھنڈک سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتا نبی بیٹی دی تاریخ فرمائی محترم دنی مابینو پردو کرو کٹلو جروری سے پردو کرو کٹلو جروری سے مارا نبی نے فرمائیو کہ جب منہ میعراد سفر کریو اور میعراد سفر ہو میعراد کیا ہو رائے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیوں مواتا تو اللہ پاک نے آپنا آسمانوں پر بولایا وہ آسمانوں پر بولائیں جنت بتاڑی جہنم بتاڑی تو آپ نے جہنم ایک عورت نہ جوی کہ ایک عورت نہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو ایک عورت جہنم لڑکاواموائی سے چھے بھی نہ لڑکاواموائی سے کہ زبون بار سے زبون بار زبون تھی آکھینیں آکھی عورت لڑکی رہے سے نیچے جہنم نے آگھڑ کے سے تو اللہ نے نبی نے پوچھو جیبرائیل آہ آکون عورت سے اللہ نے نبی آتا ہماری امت نے عورت سے کہ چیا گناہری بنیاد پر انہوں نے عذاب علوہ محابی سے کہ آری عورت زبان تھی گیبہ تو کرتی تھی اتنا شہر نے تکلیف آلتی تھی پڑیسوں نے تکلیف آلتی تھی زبان تھی گاڑوں بولتی تھی ایک گناہری بنیاد پر اللہ پر جہنم پکڑی نوشی سے پھر آپ نے ایک عورت نا جو ہی کہ ایک عورت نا پورو نو پورو بدن پر ویچو سا ہاپ سا ہاپ کریڑی رہا سا ویچو کریڑی رہا سا انہ فریشتہ انہ ماری رہا سا انہ انہ پگونا اندہ زنجیروں بودے لی سا اللہ نبی نے پوچھو یہ جبرائیل آپ کونوں عورت سے تو جبرائیل میں فکروی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امتی اے عورت سے یہ پردو نتی کرتی تھی انہ پوتا نو بدن گیر مہرب منسون وطاوتی تھی انہ موطہ پر کدھی دو پٹو نو تو رہتو انہ موطہ پر کدھی اوڈی نتی رہتی تھی یہ اللہ نبی آگ گناری بنیاد پر آب بائین جہنم وعذاب علوامو آوے چھے ماری بینو آپ نے دنیوں نے گرمی برداشت نہیں کری سکتا دنیوں نے تھنڈی برداشت نہیں کری سکتا دنیوں میں اگر کوئی ہاپ کریڑے کوئی ویچو کریڑے آپ نے تقلیب برداشت نہیں کری سکتا اگر زندگی مو پردو نہ کریو زندگی مو خدا نہ حکم پورو نہ کریو انہ شیطرم جایا شیطرم تی آوٹے اگر اوڈنی نہ اوڈی اگر اوڈنی اوڈی سے برخو نہ پہرے پردو نہ کریو تو آخرت موٹو موٹو خطرنا کا ذاقتہ ہے یہ کوئی نہ برداشت کروانی طاقت نہ تھا اسے اللہ کے واسطے میری بہنو اپنی زندگی میں پردے کی پابند بھی کرو ہماری زندگی میں پردہ آ جائے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم آ جائے کہ پردہ کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے ہماری بستورات بائیک پر بیٹھتی ہیں ہماری بستورات اسکوٹر پر بیٹھتی ہیں بھئی اسکوٹر پر بیٹھنا عورت کو کوئی گنا نہیں ہے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم اس طریقے پر بیٹھیں کہ ہمارا پورا کا پورا بدن اور ہمارا پورا کا پورا جسم پردے کے ساتھ ہو ہمارے آنکھوں پر بھی پردہ ہو ہمارے سر پر بھی دو پٹا ہو اور ہمارے پورے بدن پر برکا ہو اور ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈالے ہو تاکہ کسی گیر محرم کی نظر نہ پڑے اگر ایک عورت بازار میں یا ایک عورت اپنے محلے میں اگر بغیر پردے کے جاتی ہیں تو آسمان بھی روتا ہے زمین فٹنے کو تیار ہو جاتی ہیں آسمان ٹٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطلع کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ تو اللہ کا کرم مانو کہ اللہ نے ہمیں بچھا جا ہے اللہ کے نبی کی دعاوں کی مرکت سے مرحبا سمندر بہنے کو تیار ہو جاتا ہے زمین فٹنے کو تیار ہو جاتی ہے یا اللہ میں اس عورت کو نگل لو اس عورت کو نگل لو وہ بازار میں اور وہ مارکٹ میں اور وہ کھیتوں میں بغیر پردے کے جاتی ہیں آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتے ہیں اس سے میری بہنوں اور ہمیں اللہ کے پاتھ جانا ہے زندگی کا حساب ہمیں دینا ہے قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کا نہیں پشتا قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کا نہیں پشتا موت بڑی خطرناک چیز ہیں موت کتنی خطرناک چیز ہیں کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی اور قبر کیا ہے میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اگر ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو صحیح گزاری اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا اللہ کے نبی کے طریقے اپنی زندگی میں پورے کیے اور زندگی پردے کے ساتھ گزاری کبھی زندگی میں کبھی پردے کے بغیر باہر نہیں نکلی تو اللہ پاک ہمیں جندت دے گا اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں اللہ کے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہے کل قیامت کے میدان میں فاطمہ کا اتنا اکرام ہوگا حجب فاطمہ کی اتنے عزت ہوگی جب پل سرات پر سے گزرنے کی باری آئے گی میری بہنوں اللہ نے پل سرات جہنم کے اوپر بچھایا گے جہنم جہنم نہ اوپر اللہ نے پل سراتوں رستوں سے بالتی ودار بارک انا تلوارتی ودار تیجے رستوں سے یہ رستہ پر ہر ایک نہ گزرواروں سے چٹلا مونسوں چٹلی وارتوں پوتا نا گناہوڑی بنیاد پر انا پوتا نا بور اعمالی بنیاد پر کٹان کٹان جہنم اوپڑی جاگی انا اللہ نے نیک بندیو یہ پل سرات پاکنسی جنڈت مجھتی رہ گی لیکن کتابوں ملشوشیں حضرت فاطمہ رضی اللہ اتنہا جبکت پل سرات پر گزروانی باری آوشے اللہ نہ ترپ تیالونتا ہے اے انبیانی جماعت اے علمانی جماعت اے صحابانی جماعت پوتا نی نظروں نا نیچی کری لو آج اللہ نہ نبیری بیٹی فاطمہ پل سرات پتی گزروانی سے جنت نہ اندر بھی فاطمہ نو اکرامتا ہے شبنیات پر کہ زندگی پرداناتی گزاری اللہ نہ نبیری بیٹی سے میری محترم دینی ماویہ نو آپ نے پوتا نا زندگی مو اپنے پردو کریے آپ نے چٹلا ملشبوں نو بیان نو بڑیو آپ نے گرمو کتاب بڑی کتاب اندر ہو بڑیو کہ پردو کرو عورت پر چٹلو فرض سے بلکہ عورت نے آواز بھی پردو سے آپ نے گرمو ریے آپ نے آواز گرسی بار نہ بیجوئے آپ نے چھکروں نہ کوئی بات کیا بھی ہوئے تو عورت نے آواز بار بلکل نہ بیجوئے کہ عورت نے آواز اگر گیر بحرم نے جنتی پردو کرو جروری سے اجنبی مونس نے اگر پوتا نی آواز غستا پر روڑ پر عوبری دو سی تو کال قیامت میں در معاپنی پکڑتا ہے اللہ نے دینی بیا بہنو اب اللہ نے خوف دل مراکھے اللہ کا در دل میں پیدا کرے کہ ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے میری بہنو ایک دن موت آنے والی ہیں ایک دن موت آنے والی ہیں اور موت آتے گی سب کچھ چھوٹ جائے گا یہ تمہارے بڑے بڑے مکانات یہ تمہارے کھیت یہ سب چھوٹ جائیں گے تمہاری بیسے چھوٹ جائے گی تمہارے گائی چھوٹ جائے گی تمہارے کاروبار چھوٹ جائیں گے اور قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا اللہ پوچھے گا میری بندی تو کیا لے کر آئی ہے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے پاس کتنے سونے چاندی کے زیورات تھے تیرے پاس کتنے ملبل کے کپڑے تھے تیرے پاس کتنا سامان تھا اللہ یہ نہیں پوچھے گا میری بہنو ہم روزانہ گھروں کو ساف کرتے ہیں ہم روزانہ کچن کو ساف کرتی ہیں اپنے گھر کو دھوتی ہیں گھر کو دھونے کے پہلے پہلے اپنے دل کو دھونا ضروری ہے دل کو دھو دل کو دل میں اللہ کا خوف لاؤ دل میں جہنم کا خوف لاؤ دل میں جنت کا شوق لاؤ اللہ کا دل میں ڈر لاؤ اور اللہ کی محبت دل میں لاؤ دل میں اللہ کی محبت کا لانا ضروری ہے جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور اللہ کے نبی کی محبت آوے گی تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا راتوں کے رونے کا مزہ آئے گا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہماری مستورات کے آخوں سے آسو نکلیں گے اللہ کو یاد کرتے کرتے عورتیں تڑپے گی کتنی مستورات دنیا میں سے گزری ہیں رابیہ بسیہ رحمت اللہ کے علیہ گا اللہ کی ملیہ گزری ہیں اللہ کی فرما بردار بندی گزری ہیں جب رات کا وقت ہوتا تھا پوری پوری رات اللہ کو مناتی تھی اور پوری پوری رات رونے میں گزرتی تھی ایک مرتبہ تحجد کے ٹائم پر ان کا بطیجہ اپنی ففی کو ملنے کے لئے آیا یوں نے بطریجو پتہ نے فین مڑوا ماتے آئے ہو تو دیکھا کہ پورا کا پورا مسلح بھگا ہوا ہے مسلح پورو اور پورو پڑی جنوں سے تو بطریجہ نے پوشو ففی جان یہ پانی وضو کا پانی ہے کا بطیج وضو کا پانی نہیں ہے یہ تو رابیہ کے آنکھوں کے آسو کی برسات ہے جو اللہ کے در سے آنکھوں سے آسو نکلے ہیں پوری پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی میری بہنیں اس لئے ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں ہم نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں ہماری زہر کی نماز ساڑھے تین بجے ہوتی ہے ہم صبح میں کھیت میں جاتے ہیں کھیت میں آنے کے بعد کھانا پکاتی ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں یوں کر کے ہمارا بارہ ایک بچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آرام کرتی ہیں ساڑھے تین بجے ہم بھی اڑتے ہیں ہمارے شہر بھی اڑتے ہیں ہمارے بچے بھی اڑتے ہیں تمہارے بچے زہر کی نماز میں نہیں آتے تمہارے شہر زہر کی نماز میں نہیں آتے پورا گھر سو جاتا ہے پورا گھر قبرستان بن جاتا ہے ماں بھی سوئی ہیں باپ بھی سوئی ہیں میری بہنوں دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے اس گھر کا کیا ہوگا جس گھر کا مرد بھی بے نمازی ہو جس گھر کی مستورات بھی بے نمازی ہو جس گھر کے جوان لڑکے بے نمازی ہو اس پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں اتر سکتی اس پر تو اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے اللہ کی لعنت زمینوں پر برستی ہیں ان گھروں پر برستی ہیں جن گھر میں کوئی نمازی نہیں ہوتا ان گھر میں اللہ نہیں آتا ان گھر میں فرست نہیں آتے ان گھروں میں شیطان کا ڈیرہ لگ جاتا ہے وہ شیطان کا بسیرہ لگ جاتا ہے شیطان گھر میں رہنا شروع کر لیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھر میں جھگڑا کر آتا ہے شوہر بیوی سے جھگڑتا ہے بیوی شوہر سے جھگڑتی ہیں اولاد ماں باپ سے جھگڑتی ہیں اولاد ماں باپ کے نافرمان بچ جاتی ہیں میری بہنوں ضروری ہیں ہم اپنی خود کی زندگی میں اللہ کی دین کو داخل کریں ہماری زندگی میں نماز کی پابندی ہوگی جب ماں نماز کی پابندی ہوگی تو اولاد نماز کی پابند ہوگی جب ماں راتوں کو رونے والی ہوگی تو اولاد بھی راتوں کو رونے والی بنے گی کہ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں گھر میں نماز پڑتی ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں مسلح بچھاتے ہیں اور مسلح بچھا کر ماں کی نقل کرتے ہیں جب ماں رکو کرتی ہے تو بیٹا رکو کرتا ہے ماں صدہ کرتی تو بیٹا صدہ کرتا ہے لیکن وہی ماں جب رات کو موبائل دیکھتی ہے رات کو موبائل دیکھتی ہیں موبائل میں کارٹن جب ماں دیکھتی ہیں تو اولاد موبائل دیکھتی ہیں پھر گھر کا ستیا ناش ہو جاتا ہے گھر میں اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں گھر میں سیطان کا ڈیرہ لگ جاتا ہے میری بہنوں ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہو ہمارے شوہر بھی نماز پڑے ہماری بیٹے بھی نماز پڑے ہمارے بچیاں بھی نماز کی پابندی ہو بچوں کی تربیت کرو مونہ عمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے گھٹامن کے ہیں ہماری مومن برادری کے ہیں ماں نے مونہ عمر صاحب پالمپوری کی کیا تربیت فرمائی تھی مونہ عمر صاحب پالمپوری گھٹامن والے ان کے اببہ کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ماں دندار تھی ماں کی زندگی میں تقوی تھا ماں کی زندگی میں نیکی تھی ماں راتوں کو رونے والی تھی ماں کو پتا تھا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے میں اپنے بیٹے کو دیر سمجھاؤ اپنے بیٹے کی دل میں اللہ کی محبت ڈالو اور اپنے بیٹے کی دل میں اللہ کے نبی کی محبت ڈالو سنتوں کا شوق ڈالو اللہ کی حکموں کا شوق ڈالو مونہ عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے میری ماں میری تربیت کرتی تھی جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو میں جب گھر پر آتا تھا تو میری ماں رات کے وقت میں دیوڑو حلگائن دیوابتی میں ماں میرے سامنے اللہ کا تعارب پر آتی تھی بیٹا ہمیں اللہ کھلاتا ہے پانی ہمیں اللہ دیتا ہے روزی ہمیں اللہ دیتا ہے کہ بچپن سے ماں نے میرا یقین اللہ کی ذات پر بٹھایا تھا اپنا گرموشو کیا کل نہیں کہ تارا باؤل آیا تارا کاکول آیا تارا مٹو بھائل آیا اپنا گرم اللہ نے مزاکر تھا تو نہ تھی اللہ نے یقین مزاکر تھا تو نہ تھی بیٹا تو تاری ماں لائی تاری معاشی لائی مرہ عمر صاحب پانمپوری کے والدہ چوبیز گھنٹ اپنے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات سے جوڑتی تھی بیٹا عزت دینے والا بھی تو اللہ ہے زلت دینے والا بھی تو اللہ ہے روزی دینے والا بھی تو اللہ ہے بیٹا یوں کہوئی اللہ نے دیا اللہ نے دیا جب گھر پر مرہ عمر صاحب پانمپوری فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا گھر پر آتا میری ماں مغریب کی نماز کے بعد مجھے لے کر بیٹھتی قصے سناتی اللہ کے نبی کی زندگی سکھلاتی کہ میرے نبی ایسے تھے میرے نبی کا گھر ایسا تھا میرے نبی کے بچے ایسے تھے صحابہ اکرام کی زندگی سکھاتی کہ صحابہ کے بچے بچپن میں کیا کرتے تھے صحابہ کی بچیاں کیا کرتی تھی نبیوں کا تعارف کراتی نبیوں کی قصے سناتی اللہ کا تعارف کراتی دین کی باتیں مہر عمر صاحب پانمپوری کی ماں مہر عمر صاحب کو سکھاتی تھی ایک مرتبہ مر عمر صاحب پالا پی رحمت اللہ جب مدرسے میں پڑھ کر آئے کہا بیٹا مجھے تم سوری یوسف کا قصہ سناو اللہ نے قرآن کری میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے تو ان کی ماں نے کہا بیٹا میں نے جو کل تم کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے تم کو سنایا تھا بیٹا تم مجھے تم دوبارہ سناو اب ماں بیٹے سے سن رہی ہیں عمر صاحب چھوٹے سے بچے ہیں ماسون بچے کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ ماسون ڈھگی ہیں جب منا عمر صاحب نے جب قصہ سنایا تو ان کی والدہ روتے روتے فرمایا سر پر ہاتھ رکھ کر موطہ پر ہاتھ مجھے گیدو بیٹا آج تو ایک لو او بڑا وڑا سی انا تاری بات او بڑا وڑی مو ایک لی سو اللہ پاک تنہ اٹلو مٹو عالم بناو شے تنہ اٹلو مٹو بزرگ بناو شے کہ پوری دنیا تاری باتوں نو اوبر سے انا پوری دنیا تاری باتوں نو اوبرین پتہ نو زندگی نو بدل سے منا عمر صاحب پالم پی رحمت اللہ یلی پاکستان نو رائی بند نا استعمال اندر لاکھوں نو مجموع رتے لاکھوں نو مجموع مروتا روتا کہتا تھا آج جو اس دیت پر بیشن جو بجان کریے سو یہ معنی معنی دباؤ نو اثر سے انا ماری معنی تربیت نو اثر سے میری بہنو یہ اپنی کومنا آتا اپنی مومن سمادنا آتا پن ماں دندارتی ماں نی زندگی مو تقو آتا آنس تو ماں نی زندگی مو کشیتر شیوائے کپڑو شیوائے ماں نا کوئی خبر نہ تھا نماز چیوریت نا بڑھوانی چوکرہ نماز بڑھتو ایشو نا بڑھتو ایشو اگر چوکرہ بیدین ریا انا چوکرہ نماز دی پابندی نا کری ماں نا فکر سے کہ ماں رو چوکرہ انجینر بنے ماں نا فکر سے ماں رو چوکرہ صاحب بنے ماں نا فکر سے ماں رو چوکرہ وکیل بنے ارے میری ماں بیانو اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو انجینر بناؤ لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دندار بناؤ دندار بنانا ماں کی ضرورت ہے اگر بیٹا دندار نہیں ہوگا تو شادی ہونے کے بعد ماں کو گھر سے دھکے مار کر نکالے گا باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکالے گا اگر ماں باپ کو دھکے نہیں مارے تو بیٹا خود اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے الگ ہو جائے گا کیونکہ اس کا مزاد میں دنداری نہیں ہے ماں باپ کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کو دندار بناوے اپنے بیٹے کو عالم دن بناوے موانا علیم یا ندیو رحمت اللہ علی لکھنو کے بہت بڑے عالم مانا علی بن عزیز رحمت اللہ نے فرماوا سا کہ جارے وہ گرمو قیدہ تھے تو مانا گرمو ماحول چھوہ تو جب رات مو ٹائم تھا تو رات مو اندھارو تھا تو مانا گرمو اندر مانا اببہ دنیو تھی جتا رہا تھا گرمو روانی آوازو آوتی گرمو ایک کھونا مو ماری ماں دعا کرے سے بیجا کھونا مو ماری بونو دعا کرے سا کہ پورا گرمو روانی آوازو آوتی تو ماری ماں نیو روانی آوازو آبنی مراتنا اوٹھی جاتا مون یعنو سوکر ہو تو ماری عمر تین چار برس نیاتی مون مانا 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 کھوڑا مجھے انبیہتو مان تو چم روو سا رات مو اندھارو سے گرمو لائٹ نہ تھا گرمو دیوابتی بن سے مان تو چم روو سا تو کہتی بیٹا مو اٹلا مٹے روو سو اللہ ترنا نیک بناوے اللہ ترنا موٹو عالم بناوے اللہ تعالیٰ تی دنیوں مو کام لے اللہ مانا بھی جنت آلے ترنا باون اللہ جنت آلے مانا علیمی ندوی فرماوے سا جارے مو موٹو سو تو ماری ماں نیو مدرسہ مو بڑوا مک لے لکھنو نیو موٹا مدرسہ مو بڑوا مک لے تو مانے مانا کاغل لشو ان کاغل بھو ایک بات لشی کہ بیٹا علیمیاں تو اکیلہ ہے تو میری اولاد میں تو اکیلہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے سو جتا سو بیٹے دیتا ہو شکرہ اللہ پاک بناتا تمہارا ہوئے ہو شکرہ اللہ کو عالم دیب بناتی تو یہ کچھ شکروں سی اللہ پاک بنا ہو شکرہ آلتا تمہیں سو کے سو بچے کو عالم دن بناتی لیکن بیٹا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر بزرگوں کی صحابہ کرام کی اوساب اور صحابہ کرام کی صفتیں بزرگوں کی صفتیں تیری زندگی میں پیدا کرے ماری ماں بینوں ماں نی پتہ نی دعاوں نی بجاتی موانا علیم یا ندوی رحمت اللہ علی اتلا موٹا عالم بڑیا عربوں نی عالم اپنا انڈیا پاکستان نی عالم کہ خزار و انسون مول سامنا بیون اولیم پتہ نی زندگیوں نی بددین ہو شی ایک ماں نی تربیت نی بجاتی ماں نی زندگی مدین آو شے تو اولاد نی زندگی مدین آو شے آس تو ماں بھی گونا گائے سے اور ماں بھی نماز چھوڑی انہوں کے سے ماں پتہ نا پردانی پابندی رتھ کرتی تو بھر جوان چھوکو جو پردانی پابندی سو کرسا ماری ماں بھر انہوں شرم نی واس سے دنیا مو چٹلا خطر ناک حالات سا چٹلا لوگو قبر مجتا ریا چٹلی جوان عورت و بیوا تھائی جائی چٹلا بچہ ماں باپنا وگر رہ جائی اللہ نے اپنے تندورستی آلی سے اے تندورستی اللہ نے وہ موٹی نعمت سے انہیں اپنے قدر کریے انہیں قدر یہ سے کہ تندورستی اللہ نے حکم ملگاویے اور پتہ نا زندگی مولانو دین لائے کہ پتہ نا زندگی مولانو دین لائے اور کبر مجابات کوئی سکرو یاد نہ کرتو آم منواس میں قبرستان سے ہمارا چھوکرہ قبرستان پھانتی گجرسا بایاک پر بیہوسا ہاتھ موبائل لے سے ہم موبائل پر گونہ اوبرتا اوبرتا قبرستان پھانتی ہمارا چھوکرہ جتا روئی سا یو نا خبر سے کہ ماری گڑی ماں سا مارا گڑاواؤ سا ماری ماں نی قبر سے مارا باوانی قبر سے جہونے ہمونے شیطر آلیو جہونے ہمونے دکوان آلی جہونے ہمونے پتہ رو مکوان آلیو پر کوئی سکران ماباپنا پر سوری فاتحہ بڑھوانی توفیق نہ تھمڑتی ایک قصور ماباپنوں سے کہ ماباوانے پتہ نا چھوکرہ دندار نا بڑھایا ماری نیوے نو اٹھلے آپ نے پتہ نا زندگی مو دین نا داخل کریے اللہ نا ہمیں روانی آڈٹ ڈالے آپ نے پتہ نا زندگی مو اللہ نو دین آوے ان رات نا جلی اٹھی جائے ٹھنڈی نا موسم اللہ نا لوبی لوبی راتو آلی سا اب تحجد نماز بڑھئے ان نماز بڑھن اللہ تھی رو بھی اللہ ماری اولاد نا نیک بنائی ماری چھوڑیوں دن نیک بنائی ایک صحابی نے پوچھو اللہ نا نبی قیامت کیا ہوشے اللہ نا نبی نے کہتو منہ خبر نہ تک قیامت کیا ہوشے کہ قیامت علم تو صرف اللہ پاک نہ فانسے پھر ایک صحابی نے پوچھو اللہ نا نبی قیامتی کو نشونی بتاؤ تمہارا نبی نے فرمائیو ان تلید الامت رب بتہا جب گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کو سامنے بولنے لگے اور گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کو نوکرانی سمجھے میری دینی ماں بہنو گرمو چھوکرا تو نافرمانی ماں باپ نہیں کرسا گرمو چھوڑیو بھی پوتا نہ کپڑو ماتے خونہ چاندی نہ زیوراک ماتے پوتا نہ خواہش نہ چونچلہ پورا کروا ماتے گرمو چھوڑیو ماں نہ ہومے تھے جوئی باپ نہ ہومے تھے جوئی گرمو شور کرو گرمو پوتا نے آوازو بلن کرو تمہارا نبی نے فرمائیو قیومتو انتظار کرو کہ قیومت نزدیک سے آیاں گو تراغ گرو مجھوڑی آپ نے چھوڑیو آج نا زموندانی فیشنوں نے بنیاد پر چیوچبا کپڑا پیرا سا یونی زندگی مو نماز تھی بلکل دور سا چیوچے میدیو لگاوا سا زندگی اللہ نا دین تھی دور تھے جائی نا پردانی پاوندی سا انا شادی نا موقع پر اپنے چیوچے ماحول سا رسم و رواس اللہ آپ نے افادت فرماوے اگر ماری مابینو اگر پوتا نے زندگی اگر تمہیں نبدلی تو اپنے پوتا نے نسلوم و دین بچاؤ وہ مشکل تھی جائے مومن بیرادری چٹلی موٹی اللہ نے نعمت سے اپنے برکھا مو جائے اپنے موطہ پر بارو ہوئے چارنو بارو ہوئے ہاتھ مو تسبیح ہوئے اپنے شیطن ہوئے اپنے گھر پر ہو کہ اپنے چوئے پالم پر جائے وہ اپنے پوتا نے زندگی پردانہ ہاتھی ہوئے اپنے بدن کوئی بدن کوئی انگ کوئی عوضو کوئی نظر انہوں پر نہ پڑے اپنے لباس بلکل پوڑو ہوئے اپنے لباس بلکل کھلتو ہوئے اور اپنے زندگی مو پردو ہوئے نماز دی پابندی ہوئے قرون اطلاوت دی پابندی ہوئے اللہ نا زکن دی پابندی ہوئے آپ بددی وستو علاماتے گھرنی تعلیم سے فضل اعمال نے کتاب گجراتن بھی مڑے سے اردم بھی مڑے سے اپنی بچیوں کتاب اپنی بچوں نے آبڑے سے گرم مغرد نماز نبات کھاوانا پہلا پہلا گرد نبدہ منسو بہی جائے انا گرم کتاب شروع کریے کتاب نی برکتی شفائد ہوتا ہے جے گرم کتاب نی تلک کتاب بڑھائے سے انہی برکت تھی اپنا پوتا نا بچوں نے زندگی مو دین آف سے انا پوتا نا بچوں نے زندگی مو عمل نا شوک آف سے جنت نا شوک آف سے جہنم نا خوب آف سے قبر نا خوب آف سے اپنا بچوں نے دلم اللہ نی محبت آف سے اللہ نبی نی زندگی نی محبت آف سے آج ممن سمادہ چھوکرا تمہارا چھوکرا پینڈ شٹمو انا کسن کسن چیوہ بال بناوا سا اوپر تھی موٹا پاشل تھی نینا آتو یہودیوں نا بال سا آتو عیسائیوں نا بال سا جو اللہ نا نبی نا دشمنہ تھا جو اللہ نا نبی نا زندگی پر تکلیف پکاری آج یو انا طریقہ اپنا پوتا نا چھوکرا پسند کریا سا ماں باپ ایک تربیت دی کمی سے علماء نا لیشو سے دنیا مو جتلا نا جتلا موٹا بڑا بزرگو بڑیا یہ بزرگو نا پاچل مانی تربیت سے جتلا سیدہ عبدالقادری جیلاری ہوئے مونا عمر صاحب پالنکوی رحمت اللہ علیہ مونا علیہ صاحب کہ تبلیغ نہ قوم نہ بانی یو نہ پوتا نہ پاچل یو نہیں مانی پربنیوں صاحب کہ باپ نے زندگی نواثر چھوکروں پر کم پڑے سے کہ ماں نے زندگی نواثر اولاد پر ودار پڑے سے اسے ماں باپ کی ذمہ داری ہیں کہ ماں باپ اپنی زندگی میں اللہ کے دن کو داخل کرے میری بیانوں ایک دن موت آئے گی اور موت کا جڑکہ ہرے کے گھر پر آنے والا ہے ہمارے گھر پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب بچے کے اسکول کا وقت ہوتا ہے جب بچے کے مدرسے کا وقت ہوتا ہے تو ماں بچے کو تیار کرتی ہے ماں اپنے جیب سے پیسے نکالتی ہے دو روپے پانچ روپے بیٹا یہ پیسے استعمال کرنا یہ پیسے واپرنا جب تجھے بھوک لگے ایک دن وہ ہوگا ہمارے گھر پر ہمارے بچے آئیں گے گھر میں جنازہ پڑا ہوگا اور ماں کے بدن پر کپڑا ڈالا ہوگا سفید کپڑا لوگ پچھیں گے بچہ کہے گا ماں میرے اسکول کے جانے کا وقت ہو چکا ہے میرے مدرسے میں جانے کا وقت ہو چکا ہے مجھے ناشتہ دے دو مجھے پیسے دے دو ماں اپنے بیٹے کو دے کر تیار ہو جاتی تھی جب بچہ گھر سے نکلتا تھا مدرسے کے لیے یا اسکول کے لیے تو ماں گھر سے باہر آ کر اپنے بچے کو دیکھتی تھی چاروں طرف اولاد رو رہی ہیں ایک طرف ابو رو رہے ہیں ایک طرف چاچا رو رہے ہیں ابو میری امی کیوں نہیں اٹھتی ابو کہتا ہے بیٹا اب تیری امی قیابت تک کبھی نہیں اٹھے گی میری دنی بہنوں ایک دن ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے گا یہ سونے چاندی کے زیورات ہمارے بدن سے نکالے جائیں گے ایک گلے کا ہار گلے سے نکالا جائے گا اور بنگڑیوں ہاتھوں تھی نکڑوا مہابشی اماری پٹیوں پگو تھی نکالوا مہابشی اور ململ کپڑا تین تن خزانہ جوڑا اور بیبی خزانہ جوڑا پوترہ بدن تھی نکالوا مہابشی اور کفن کپڑو پیرائن کبرستان مہو حوالے کروا مہابشی کبرستان مہو جاپچی اماری اولاد دندہ رشے تو بیتن دڑا نیروے اماری اولاد ہمیشہ پوترہ نماباپ نے کبر پر آوشی اور اسالے سواب کرشی کرون پڑشی مدرسہ مو پیشہ نکھاوشی ماری مانا نوم پر مارا اببادا نوم پر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر پوتاری اولاد آگتے میں دندار نہ بنائی اولادو تماری موجودگی وہ نماز نہ تھا بڑھتی تو تمارا انتیکار ود اولاد نماز چے ویرد نہ بڑھتی اللہ تعالی کل قیامت میدانو پوچھے یہ اللہ نے بندی تارو چھوکرو بے نمازی ہے تو تاری چھوڑی پردانا وگر آتی انتاری چھوڑی بے نمازی ہتی تو انہیں فکر چمد کری تو اللہ تعالی اینی بنیا پر آپری پکڑ فرماوشے لے میری ماں مہنو ہم ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے آپ کو دین کا پابند بنا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسا ماہور بن چکا تھا کہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے گم میں روتے تھے مدینہ کی نوجوان لڑکیاں گھروں میں اللہ کے سامنے روتی تھی مدینہ منورہ کی صحابیات اللہ کو مناتی تھی پورا پورا گھر راتوں کو نماز کرتا تھا میری بینوں ہمارا گھر کا پورا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے ہمارا گھر کا معاشرہ بکھر چکا ہے ہم اللہ کے سامنے روئے اپنے بچوں کو نمازی بناوے تمہارے بچے فجر میں دکھتے نہیں ہیں تمہاری اولاد زہر میں دکھتے نہیں ہیں وہ کئی سا مکان ہیں جس مکان کے تمام لوگ بے نمازی ہو بے نمازی ہو ماں بھی سوئی ہوئی ہے باپ بھی سویا ہوا ہے بلکہ ماں باپ جاکتے ہیں تب بھی بیٹا سوتا ہے بیٹی سوتی ہیں لیکن ماں باپ کو ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو جگاوے اس گھر پر تو اللہ کی لعنتیں برستی ہیں میری بینوں جس گھر کا نوجوان لڑکا بے نمازی ہو جس گھر کی نوجوان لڑکی بے نمازی ہو اس گھر پر کبھی اللہ کی رحمتیں نہیں اتر سکتی وہ گھر میں تو سیطان آ جاتے ہیں اور سیطان کے ڈیرے لگ جاتے ہیں اس نے ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو پابن بناوے جب ماں دندار ہو جاتی ہیں اولاد دندار ہو جاتی ہیں جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے اری میری بہنوں اگر تم اپنے چھوکروں کے اور اپنے بچوں کے موبائل کو اگر تم کھول کے دیکھو تمہاری آنکھوں میں رونا آ جائی تمہارے دل ٹوٹ جاوے آج بچے کیا کر رہے ہیں بچیا کیا کر رہی ہیں موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں کیا گندی گندی باتیں دیکھ رہے ہیں اگر ماں کو موبائل کا پتا چل جائی اور باپ کو پتا چل جائی تو ماں باپ اپنی زندگی میں کبھی گھر سے بہن نہیں نکلے لیکن ہمیں پتا نہیں ہیں ہمیں سمجھتے ہیں آج تو ہمارے گھر میں لڑکیوں کے پاس موبائل ہے لڑکیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے لڑکیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے یہ بوبائل نہیں ہیں یہ تو سلکتہ ہوا انگارہ ہے یہ تو جہنم کا شولہ ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا اسے میری بہنوں اپنے بچوں کی تریبیت کرنا بہت ضروری ہے اپنے گھر میں تعلیم کا خلقہ زندہ کرو تعلیم اچھے صفات کا مذاکرہ کرو تعلیم کی کتاب پڑھو تعلیم کی کتاب کی ورکت سے انشاءاللہ ہمارے گھر کے بچے اور ہمارے گھر کے نوجوان لڑکے اور ہمارے گھر کے شوہر اور ہماری بچیاں دندار بنے گی ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو قبر کی حالات جانتا ہوں اگر تم قبر کی حالات جاننا شروع کر دو تمہارا حسنا کم ہو جائی تمہارا رونا زیادہ ہو جائی میری بہنوں اپنی زندگی کو سادہ بناو ماشاءاللہ ہمارا یہاں کا معاشرہ بہت سادہ ہے ممنواس میں لوگ بھی سادہ ہے گھر کی زندگی بھی سادہ ہے اس سادگی کو باقی رکھیو فیشن یہ ہمارے مسلمان کی شاد نہیں ہے فیشن تو یہودیوں کی گھروں کی چیز ہے نبی سادہ ہوتے ہیں اور نبی کی زندگی بھی سادہ ہوتی ہے صحابہ سادہ تھے صحابہ کی زندگی بھی سادہ تھی علماء نے لکھا گئے کہ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے ہم اپنی زندگی کو سادہ بناوے میری بہنوں زندگی کو سادہ بناوے ہماری مستورات تو سادہ ہیں لیکن ہماری بچیا اور ہمارے نوجوان لڑکے فیشنیبل زندگی گزارتے ہیں جب شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں بسنگر میں امدواد میں پالمپور میں تو وہاں کی زندگی کو لے کر اپنے گھروں پر آتے ہیں ارے آپ کی جوان لڑکے کے بعد تو دیکھو اللہ بھی شرم آتا ہے اور شیطان بھی شرم آتا ہے شیطان کے لئے تو میرا دوستہ بن چکا ہے بلگہ شیطان سمجھتا ہے یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل چکا ہے ارے میری بہنوں اپنے جوان لڑکوں کے بال تو دیکھو جوان لڑکوں کا لباس تو دیکھو ان کے ہاتھ کے موبائل تو دیکھو اور اپنی بچیوں کی اپنی جوان بچیوں کی زندگی کو دیکھو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گے یہ مومن برادری کا بچہ ہے یہ مومن برادری کی لڑکی ہیں وہ یہ سمجھے گا یہ تو کوئی قوم پتہ نہیں کون ہے میری بہنوں ہمارے سماج کا نام خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کی تریبیت نہیں کی بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر ہے بچوں کو وکیل بنانے کی فکر ہے بچوں کو ٹیچر بنانے کی فکر ہے کہ میرا بچہ شکشک بنے تاکہ پگار گھر پر آتا رہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے تاکہ پگار گھر پر آتا رہے ہم کو پیسے ملے ہمارے گھر میں زندگی اچھی گجرے لیکن بیٹے کو دندار بنانے کی فکر نہیں ہے جب تک تم دنیا میں ہو ٹھیک ہے تمہاری دنیا سے جانے کے بعد اگر تمہاری اولادی دندار نہیں ہیں تمہیں کوئی تمہارا باؤ نہیں پوچھے گا کتنے ماں باپ قبروں میں سڑ رہے ہیں لیکن اولادوں کو قبرستان میں جانے کا ٹائم نہیں ملتا کہ کتنی بیگا زمین ماں باپ نے چھوڑی ہے اپنی زندگی میں ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بیچا بچوں کے لیے اولاد کے لیے تم نے اولاد کے لیے کھیتوں کو بچا کے رکھا لیکن تم نے اپنے اولادوں کو دندار نہ بنایا تو تمہاری دنیا سے جانے کے بعد وہ کھیت بھی بیٹھ ڈالیں گے اور کبھی ماں باپ کو کبھی کبھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق اپنے اولادوں کو نہیں ملے گی قبرستان کے پاس سے گزریں گے کبھی دل میں یہ بات نہیں ہوگی میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤ اپنے باپ کی قبر پر جاؤ اسے اللہ کے واسطے ہمارے مزرگوں نے اس کا ایک آسان آسان نسخہ بتایا ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو گھر میں قرآن کی تلاوت کرو میری بہنوں ہمارے گھر میں فضر کی نماز کے بعد سوری آسین کی تلاوت ہو رہی ہو مغرب کی نماز کے بعد سوری تبارک اللذی کا معمول ہو چوبیس صورتے پڑے چھبیس صورتے پڑے اس میں سارے معمولات ہیں ہم دعاوں کا احتمام کرے اپنے اولاد کے لئے اللہ کے سامنے دعا کرے جب ماں دعا کرے گی ماں باپ کی دعا اللہ کے عرصہ پر جا کر ٹکراتی گئے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں قبول ہوتی ہے میری بہنوں اب موت کی تیاری کرو پتہ نہیں چلے گا کب موت آئے گی میرے نبی نے فرمایا اکھیری بات کہہ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا بادرو بالعمال السالحہ کہ نیک کام کرنے میں جلی کرو نیک کام کرنے میں جلی کرو انقریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آپ میں دیکھا مغری کی نواز کے بعد اندھیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے میری بہنوں اتنے خطرناک فتنے دنیا میں آئیں گے کہ انسان کو حق کا پتا نہیں ہوگا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آخروچے آخروچے انسان کو پتا نہیں چلے گا کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان فتنوں کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا صحابہ کرام رونے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح میں انسان مسلمان ہو اور شام کے وقت کافر ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا ہوگا اس وقت ہوگا جب لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھیں گے سب کچھ دنیا ہی سمجھیں گے کہ کھیت ہی اصل ہے بے صحیح اصل ہے گائی اصل ہے تو میں زندہ ہوں اور اللہ کی دین کو بھول جائیں گے اللہ کو بھول جائیں گے اللہ کے نبی کو بھول جائیں گے قرآن کی تلاوت کو بھول جائیں گے پردہ بھول جائیں گے کہ سب کچھ بھول جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک ان کے دل سے ایمان کو نکالے گا لوگ سمجھیں گے کہ مریم بائی کا انتقال ہوا کہ مریم بائی تو مسلمان تھے ان کو دفن کر دو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کے دل سے ایمان کو نکالا ہوگا اگرچہ مسلمانوں کے قبرستہ میں لوگ دفن کریں گے اللہ پاک ہماری افادت فرماوے اللہ ہماری ایمان کی سلامتی رکھے اللہ ہماری ایمان کو باقی رکھے میری بینوں ہماری مومن برادری کی عورتیں نماز کو چھوڑ چکی ہے نماز کبھی عشاء کی نورکات پڑھ لی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی بچے بھی نماز دے پڑھتے آج سے انشاء ارادہ کر کے جاؤ ہم اپنے گروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے پانچ وقت تک ہی نماز کی خود پابندی کریں گے اپنے شہر کو پابند کرائیں گے اپنے بچوں کو ترغیب دے کر محبت کے ساتھ بچوں کے سامنے نماز کی بات کریں گے اور اپنی بیٹیوں کو پردے کے ساتھ رکھیں گے شادی ہماری آسان کریں گے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ماں باپ کو بھی خود پابند ہونا پڑے گا اور ماں باپ کو بھی اللہ کے سامنے رونا پڑے گا ماں جب اللہ کے سامنے روئے گی اور جب باپ اللہ کے سامنے روئے گا تو آپ کے آنکھوں کے آسو اللہ پاک کبھی زائے نہیں کرے گا اللہ پاک آپ کی اولادوں کو نیک بنائے گا اللہ پر ہم تمام قبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں یا اللہ ترہ تعلق ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تُو ہمارا بن جا تُو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں مولا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ مستورات کا استعمال ہوا ہے ہماری مستورات کو قبول فرما دے بلکل سادہ عورت ہے مولا لیکن مولا دین سے بڑی غفلت ہے نماز سے بڑی بے پروائی ہے یا اللہ ہماری مستورات کو نمازی بنا دے ان کے بچوں کو دین کے دعی بنا دے ان کے بچوں کو دندار بنا دے ان کے بچوں کو دین کے علم بردار بنا دے اے اللہ ہماری شہر کو ہماری سبستی کو یا اللہ دنداری کا نمونہ بنا دے مولا ہم گنے گار مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دے معاف فرما دے مولا بڑے گناہ کی ہے مولا بڑے گناہ کی ہے مولا دل کالا کالا ہو چکا ہے دل کے اندر اندھیرے کی اندھیرے ہیں دل میں مولا اندھیرہ کی اندھیرہ ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا دل کو نورانی بنا دے مولا موتانی ہے قبر میں جانا ہے ایک دن ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے گا بی بی ہم سے جدہ ہو جائے گی سوہر بیوی سے جودہ ہو جائے گا ہمارے جوار بچے ہم سے جودہ ہو جائیں گے ہمارا گھر کا ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے گا ہمارے بدن سے کپڑے نکالے جائیں گے ہمارے خواہ سے کنگن نکالے جائیں گے ہمارے پیروں سے پازیب نکالا جائے گا ہمارے گلے سے خار نکالا جائے گا اور دو دو ہزار کے جوڑے ہمارے بدن سے نکالے جائیں گے اور کفن کا کپڑا پہنا کر ہمیں قبر کے خوالے کر دیا جائے گا میرے مولا قبرستان میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا وہاں تو ہماری نماز دیکھی جائے گی کیا لے کر آئی ہے تو نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی کتنے روزیں کہے تو نے کتنی بچوں کی دینی تربیت کی تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا یہ اللہ قبر کی زندگی بڑی خطرہ ناک زندگی ہے میرے مولا موت آنے کی پہلے موت کی تیاری کرنے بارا بنا دے کھیتیوں کی تیاری کی مولا کہ کھیت اجڑ نہ جاوے نہ دین دیکھا نہ راک دیکھا کھیتوں میں جا کر ہم نے چارے لگائے کھیتوں میں جا کر ہم نے حل چلائے ٹیکٹر چلائے ہماری کھیتی اچھی ہو جائے ہماری دنیا بن جائے لیکن مولا نہ ہم نے نماز کی فکر کی کہ نماز نہ پڑھنے پر ہمارا کیا ہوگا نہ ہم نے اپنی زندگی بنائی نہ کبھی ہم نے قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑا قرآن گھر میں پڑھا رہا کبھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملی میرے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے امت کی جان کی مال کی عزت کی یا برو کی افاجت فرما دے امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے امت بڑی پریشان ہے مولا امت بیروزگار ہے مولا ان کو حق علال کی روزی نصیب فرما دے اے اللہ یہاں کی مستورات کو نمونہ بنا دے آنے والی جماعتیں جب ممنباس میں آوے اور یہاں مستورات کا محول دیکھیں ان کا پردہ دیکھیں ان کی زندگی دیکھیں تو آنی والی جماعتیں رو پڑی اے اللہ یہ کیسی زندگی ہے کتنے سادھی عورتیں ہیں سر پر بھارا گئے لیکن برکے کے ساتھ جارگی ہے ہاتھ میں تصویح ہیں بچی بچی کی زندگی میں نماز کی پابندی ہیں ان کے جوان لڑکے دیکھو تو صحابہ اکرام کے بچے یاد آ جائے ایسی زندگی یہاں نصیب فرما دے اے اللہ مدینہ کا محول ہمارے پیدا فرما دے ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا دے ہماری بچیوں کو صحابہ کی بچیوں کی طرح بنا دے ہماری بستی کو مدینہ کی بستی بنا دے اے اللہ اس کے لئے ہمیں محنت کرنا آسان فرما دے اے اللہ مستورات کا دل بڑا نرم ہوتا ہے مولا مستورات کا دل بڑا نرم ہوتا ہے مولا جب مستورات کوئی بات دل پر لیتی ہیں تو وہ کر گزرتی ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے تیرے نبی کی محبت ڈال دے اے اللہ ایک دن ہمارا انتقال ہوگا مولا تیرے پاس ہم سب کو آنا ہے یہ دنیا چھوٹ جائے گی مولا یہ کھیت چھوٹ جائیں گے اے بڑے بڑے مکان چھوٹ جائیں گے میرے مولا قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنا والا بنا دے اے اللہ اے اللہ ہمارا جب گسل دیا جائے گا ہمارے گسل دینے کے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کا گسل دے دے ہمارے گناہوں کو ساپ فرما دے ایک دن ایسا نہیں گزرا جو گناہ کے بغیر گزرا ہو چوبیس گھنٹے گناہ کے گولہ گئے اندھے رہے گی اندھے رہے مولا اوجالہ ہی رہی ہے کب تک مولا ہم تیری نافرمانی کرتے رہیں گے اب تو ہمارے دلوں میں تیرا خوف ڈال دے اللہ اب تک تو ہمارے دل میں تیری محبت ڈال دے زندگی گناہوں کی پیچھے مولا ہم نے گزار دی ہے مولا کتنے نوجوان لڑکے فجر کی نمازوں میں نہیں آتے گھر میں سویا ہوئے ہیں ماں کو پتہ ہے میرا جوان بیٹا گھر میں ہے لیکن نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے بیٹے کی کمائی کی فکر ماں باپ کو ہوتی ہے لیکن بیٹے کی دنداری کی فکر گھر میں نہیں ہوتی میرے مولا ہمیں دین سمجھا دے ہمیں دین کی مہنس سمجھا دے ہمیں دین کی مہنس سمجھا دے مولا اب دنیا کی کوئی محبت دل میں نہیں ہے مولا اب تو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے کتنے لوگ قبروں کے حوالے ہو گئے ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے جدہ ہو گئے میرے مولا ہمیں قبر کی تیاری کرا دے آخرت کی تیاری کرنے کی تحفیق ورحمت فرما اے بستی والے بڑے نرم دینے مولا بڑے محبت والے لوگ مولا ان کے بچے بچے کو جوان کو راتوں کو رونے والا بنا دے ان کی زندگیوں میں دین داخل فرما دے ہماری مستورات جب کھیت میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جا رہی ہو مستورات جب کھیت سے آ رہی ہو پردے کے ساتھ آ رہی ہو ان کو دے کر آسمان پر اللہ فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہو میری بندی کو تو دیکھو یہ ممنواز کی میری بندی کھیت میں جا رہی ہے دوپ میں جا رہی ہے لیکن اس کی زندگی کا پردہ تو دیکھو اس نے کبھی میرے حکم کو نہیں توڑا اس نے کبھی میرے حکم کو نہیں توڑا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اچانک کی موت سے اچانک کی بیماری سے مولا ہماری فاجت فرما اے اللہ جب موت کا وقت ہو مولا کلمے والی ایمان والی نماز والی موت ہمیں نصیب فرمائیو مولا زندگی میں عمر مرکت نصیب فرمائیو تندورستی عطا فرما مولا بیماریوں کو ختم فرما روحانی جسمانی امراض کو ختم فرما اے اللہ ہماری علاقے کو نمونہ بنا دے اے پالمپور کا علاقہ ہے دنیا کے کونے کونے کی جماعتیں پالمپور کا انتظار کرتی تھی کہ پالمپور کا ماحول دیکھ رہا تیرے نیک بندوں کو تیرے نیک بندے ہمارے مجھرک جب کوئی نئی جماعت بنتی تھی راجستان کی کہیں کی کہ میں پالمپور بیج دو صرف ماحول دیکھے گی دین زندگی کو بدل دے گی لیکن مولا ہمارا ماحول تو ان سے بھی خراب ہو گیا نوجوان بلکل بدل گئے نوجوان بچیا بلکل بدل گئی ہماری عورتیں گاڑیوں پر بیڑھ کر بغیر پردے کے آتی ہیں مولا یا اللہ تو ہی ہمیں سنبھالا لے لے اگر یہ ماحول اگر باقی رہا تو مولا ہمارا دبنا مقدر ہے جب یہ حیائی فیل جاتی ہیں تو نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا مولا مولا ہماری مستورات کی افاجت فرما دے ہمارے جوان بچوں کی افاجت فرما دے ہمارے جوان بچوں کی افاجت فرما دے مولا اب تو تیری محبت دل میں پیدا فرما دے اب کبھی نہیں گناہ کریں گے مولا آگ پکی توبہ کر لے گے مولا کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے مولا کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے مولا کبھی پردے کے بغر باہر نہیں نکلیں گے مولا آگ تیرے سامنے اقرار کر لیا ہے تو ہمیں استقامت دے دے مولا ہمیں جماد مولا ہمیں جماد مولا سےتان ہمارے پیچھے لگ چکا ہے ہمارا نفس سے برباد ہو چکا ہے مولا میں دین کے کام استقامت دے دے مولا دین کے کام استقامت دے دے مولا ہماری دعاوں کو اپنے فضل کرم سے پیارے حبی محمد مصطفیآ صلی اللہ علیہ وسلم جی صدقی طفیل ہم سب گنے گاروں کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیغ العلیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وسب اجمعین برحمتی کے یا رحم الرحمن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے